لہور پریس کلب میں پریس بریفنگ کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی سیکریٹری اطلاعات سیدہ نفیسہ شاہ نے کہا کہ کٹ پتلی حکومت نے عوام کو پہکائی اور غربت کے تحفے دیے ہیں جس سے پاکستانی عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے پرویز مشرف کو عدلیہ کی جانب سے سزا دیے جانے پر نفیسہ شاہ کا کہنا تھا کہ دکٹیٹر نے جمہوری حکومت پر جاکہ ڈالا تھا اور یہ فیصلہ عوامی امنگوں کا ترجمان ہے نفیسہ شاہ کے ہمراہ سید حسن مرتضی ویرسٹر آمیر حسن اور زشان شامی موجود تھے نئے سال پر نفیسہ شاہ کا کہنا تھا کہ عوام کو بلاول بچوں سے بڑی امید دے ہیں پیپلز پارٹی شہیدوں کی ترجمان کہلانے والی جماعت ہے اور ہم قربانیوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سال عوام کا سال ہوگا اور اگر عوام کا سال ہوگا تو پھر پیپلز پارٹی کا بھی سال ہوگا کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی عوام کی حکمرانی چاہتی ہے وہ کہتی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور یہی میسج ہمارا لیاقت باغ میں ستائیس تاریخ کو ہوگا جہاں ہم شہید محترمہ بنظیر بھٹو کو ایک طرف سلام پیش کریں گے اور دوسری طرف عوام کو سلام محمد سگیر چودری کیمرامین جمال احمد کے ساتھ